اللہ وحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آر نالج افیشل میں خوش آمدید آپ کا میزمان روف احمد ایک نائے پرگرام کے ساتھ حاضر ہے جس میں ہم بات کریں گے پیاز کی ایک بیماری کا ٹھیک ہے تاکہ ہمارے جو پیاز کی فصل ہے وہ اچھی ہو سکے اس کو بیماریوں سے بچا جائے سکے کیونکہ ناظرین یہ بیماری ایسی ہے جو ابھی جن کے پیاز ابھی چھوٹے ہیں ان کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے ٹھیک ہے یا جنہوں نے ابھی کسی کہتے ہیں وہ پھگن کے مینے میں جو کاش کرتے ہیں ناظرین یہ ان کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوزارتیس میں پہلے انہیں کے اوپر نظر آئے گا ورنہ جو آگے بعد میں کوئی دیکھے گا تو اس کے لئے اسمان ہوگا ناظرین اس بیماری کا نام ہے سٹیم فلیم بلائٹ ناظرین سٹیم فلیم بلائٹ جو ہے جب ناظرین فصل ہماری تین سے چار پتوں کی ہوتی ہے ناظرین یہ دیکھیں آپ کو یہ پتے نظر آ رہے ہیں اس کے زیادہ ہیں اور اس کے یہ تین پتے ہیں ایک دو تین چار ناظرین جب ہماری پودے تین سے چار پتوں تک ہوتے ہیں تو ناظرین بیماری اس کے نوک دار کناروں پر حملہ عبر ہوتی ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ چھوٹا پودے ہے اس کے دو پتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس کی نوک جلسہ ہوکا ناظرین شکار آ رہی ہوگی ٹھیک ہے ناظرین اگر موسم ناظرین گرم مرتوب یعنی درجہ حرارت بیس سنٹی گریٹ سے چوبیس سنٹی گریٹ اور نمی ستر پرسنٹ سے زیادہ ہو ناظرین جس طرح سے آج کل جنوری فروری اب شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ ابھی جو اس کے نمی کا تناسب ہے وہ ایٹی ٹو سے پلس ہے ٹھیک ہے اور دن کا ٹمبریچر بھی ہمارا چوبیس تک ہے اور رات کا ٹمبریچر اب آٹھ ڈگری سنٹی گریٹ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں ناظرین کناروں سے نیچے کی طرف اور پتوں کے اوپر والی سطح پر ناظرین جو ہے یہ پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو شروع شروع میں ہلکے زردی ناظرین شروع شروع میں جو ظاہر ہوتی ہیں یہ ہلکے زردی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو ہلکے زردی اور ناظرین ڈب ہے ہمیں بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو ناظرین اس وقت یہ گہرے بھورے دھبے میں پائی جاتی ہے گہرے بھورے دھبوں میں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ناظرین چار پتوں والے شروع شروع میں یہ اس کا کلر اور یہ گہرے بھورے دھبوں میں جا ٹھیک ہے اس طرح کی صورت میں ناظرین ہمیں پودوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو اور پوری کی پوری ناظرین فصل ہم آپ کو یہ ناظرین آپ کو سرسل نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرے آپ کو کھیل دکھائیں تو جہاں پیاز چھوٹا ہے تو یہ آپ کو پوری کی پوری فصل فصل ناظرین آپ کو یہ مرجائی نظر آئے گی یا جلی سڑی نظر آئے گی تو اس وقت ناظرین اس کا بروقت علاج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ ناظرین ہماری پیداوار کے پر یہ بہت زیادہ سرناز ہوتا ہے ٹھیک ہے روک تھام کے لئے ناظرین جو پہلے ہم استعمال کرتے ہیں کس کے ہم سفارش کرتا ہے جو خادے ہیں ناظرین وہ ناظرین ہم استعمال کریں گے یہاں جو پیچھے ہم نے پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں یا آگے انشاءالہ پروگرام آئے گا آپ کو خادوں کے مطلق بتایا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس خادے مکمل استعمال کریں گے فصل میں ناظرین جڑی بوٹیوں کی تلفی ناظرین یہ حد ضروری ہے پیاز کی فصل کو ناظرین تین سا چار گوڑی نظارمی کی جاتی ہیں اور ناظرین پھندی کش زیر کا استعمال لازمی کریں گے یعنی پھندی کش زیر کے لئے ناظرین جو ہم سپرے کریں گے اس میں وہ میں آپ کو بتا ہوں وہ ہے آکسی سٹروبن پلس ڈائی فینہ کونازول دو سپچاس ایمل فی اکڑ اور آکسی سٹروبن پلس کلورو تھیلونل ناظرین یہ پانچ سو ایمل فی لیٹر فی اکڑ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے فصل میں کوئی کسی بھی قسم کی پیاز کی کوئی بیماری آپ کو نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ دو جل ہم آگے پیاز کی فصل میں ناظرین جو اس کو نقصان دے کیڑے ہیں یعنی وہ کیڑے جو اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہم ان کا بھی ذکر کریں گے اور ان کی روک تھام کا جو مناثر طریقہ وہ بھی ہم آپ کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہمارا پروگرام تھام کو پہنچا اپنے دعا میں رکھیں پاکستان زندگا